اسلام علیکم سپر سپیشل کے بران نئے اپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں دانشنیس پاکستان اور سلنکا کے درمیان آج کراچی کے نیشن سیڈیے میں تیسرا اور آخری وانز انٹرنیشنل کھیل جا رہا ہے سلنکا نے آج توجید کے پرے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے کافی سکسیسفلی 298 رنز کا ٹارگٹ دیا ہے پاکستان ٹیم کو پاکستان ٹیم اس وقت بیٹنگ کر رہی ہے اور اس ٹارگٹ کو چیز کر رہی ہے آوید علی اس وقت شاندار فارم میں نظر آ رہی ہے he's playing shots all around the ground کبھی شاندار انداز میں flick کر رہے ہیں بال کو کبھی بہترین ڈرائیس کھیل رہے ہیں کبھی سی دے بلک کے ساتھ down the wicket charts کھیل رہی ہے he's batting really really well چھالیس رنز بنا چکے ہیں بتیس گیندوں پر ان کے ساتھ فخر زمان بیکریس میں موجود ہیں پاکستان نے چھاسٹر رنز بنایا ہیں اور اس وقت دس یوور کا کھیل چل رہا ہے ایکس پرپین کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر اسپوس جرنلس آلی رشید تیسٹ کرکیٹر سکندر بختنے میں جوئن کیا ہے فارمر کرکیٹر توفیق ترمیزی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک افسوسنا خبر ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے سابق کرکیٹر پاکستان کے سابق کپتان محمد یوسف کی والدہ آج دوپہر انتقال کر گئی وہ کافی عرصے سے علیم تھی ہماری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جنت فدوس میں جگہ آتا فرمائیں اور ان کے درجات بلندتا فرمائیں آپ لوگ کچھ کہنا چاہیں گے سکندر بخت آپ کچھ کہنا چاہیں گے محمد یوسف ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور ہم یہاں پر موجود ہیں ہماری دعائیں بھی آپ کے ساتھ رہیں گے اللہ آپ کو سبر دے رائیٹ گئنگ باکٹو دو میچ اس وقت دس وارڈ چل رہا ہے اور چاسرن پاکستان نے بنا لیا ہے آپ سرسٹ ہو گئے ہیں کیونکہ ایک وائٹ ملی ہے پاکستان کو آلیا سیلنکا کی ٹیم پاکستان آتی ہے دس لڑکے گھر چھوڑ کے واپس آتی ہے یہاں پر کیونکہ وہ دس لڑکے نہیں آتے پہلا مائچ وہ ہم سے ہارتے ہیں ہم اٹھاف کامپیٹیشن دیتے ہیں تیسرے مائچ کے لیے پھر وہ تین تبدیلیاں کرتے ہیں ہم اپنی فل سٹرنٹھ بے کھیل رہے ہیں اس کے باوجود ہم سے حسنین کو ٹیم میں شامل نہیں کیا جاتا ایکسپلین کر سکتی ہیں اب یہ کیا ہو رہا ہے یہ ہوئی ہو رہا ہے جو ہمیشہ سے ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کہ ہمارا ایک وہ جو ایک ڈیفینسیب مائنڈ سیٹ ہے جس میں ہم ویننگ کامبینیشن کو چینج کرنا پسند نہیں کرتے ایکسپریمنٹ کرنا پسند نہیں کرتے رسک لینا پسند نہیں کرتے اور اس بحث میں نہیں علشتے کہ پلیئر ڈیولپ کیسے ہوگا کہاں ہوگا کون سا پلیٹ فارم اس کو ملے گا اور وہ جو ہم کل بھی جیسے بازید کے ساتھ بھی بات کر رہے تھے کہ وہ جو ایک ڈومیسٹک کا اور انٹرنیشنل کا ڈیفرنس ہے اس کو کم کرنے کے لیے جو ایفرٹ ہے وہ کیسے ہوگی اس وقت ہی ہوگی نا جب آپ نوجوان کو چانس دیں گے تب ہی وہ اوپر آکے کھلے گا تب ہی آج صبح ہم جیو نیوز پہ بھی سکو اور ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ اگر آپ چار آور والے بولر کو دس آور نہیں کھلائیں گے اس بچے کو جو کہ ٹی ٹوئنٹی کا بنا کے اس کو تو نہیں رکھ سکتے تو آپ اس کو ڈیولپ کیسے کریں گے اس کو اعتماد کیسے دیں گے اس کی بالنگ فٹنس اور یہ کیسے دیکھیں گے کہ یہ دس آور کروا سکتے کہ اہل بھی ہے آپ اس کا temperament ہی نہیں بنا رہے ہیں exactly تو یہ ایک ایسی چیز ہے جبکہ خاص طور پر جو ہمارے دو سینئر بولرز ہیں تو ہم جب دائیں کہ چار تو آپ کے پاس یہ بلکل موجود ہیں اس وقت تابش بچارے کو پانچ سو وٹے لینے کے باوجود چلیں چھوڑ دیں اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا ٹائم گزر گیا ٹائم گزار دیا گیا کاشف بھٹی کا بھی وقت گزر گیا یعنی پلیئرز کے وقت گزرتے جا رہے ہیں لیکن ہم ٹی ٹوینٹی میں بھی احمد شہزاد اور عمر اکمل کو واپس لے ہیں اور پہلے تو پلیئرز کو پرس کلاس میں ڈیویلپ ہونے کا موقع دینا چاہیے پھر ان کو ٹیم میں لانا چاہیے بچارے ڈیویلپ ہی ہوتے رہ جاتے ہیں وکٹے بھی لیتے رہ جاتے ہیں لیکن کوئی ان کو دیکھتا نہیں اور پوچھتا نہیں سکندر بخت ہسنین کو ہم نے ورلڈ کپ کے لئے سیلیک کیا ہم نے ان کو نہیں کھلایا ہم نے ان کو سر لنکہ خلاف سیریز کے لئے سیلیک کیا ہم نے ان کو نہیں کھلایا تو کب کھلائیں گے آپ ان کو میں نے آج سبح بولا تھا کہ شاید شادی کے وقت ان کو ایک پریزنٹ دیا جا گا تو اس کو شادی کرنی پڑے گی وہ تو جوانوں بہت جانگے وہ مذاکن میں کہہ رہا تھا مگر دیکھیں عجیب سے ایک بات ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ لیبورٹری نہیں ہے جہاں لڑکوں کو بنائیں بنانے کو پھر وہ کہتے ہیں فکر کو کھلا رہے ہیں تاکہ وہ بن جائے اس کی فارم آ جائے اگر وہ یہاں پر فارم آ جائے بے کتنا بڑا فرق نظر آ رہا ہے پھر اسے کلائریفائی کر دیں گی اس چیز کو یہ لیبورٹری والے پوائنٹ وی کیونکہ آج میں کسی سے ڈسکس کر رہا تھا اس دن آپ ایک پوائنٹ دے رہے تھے اور آلی ابھی یہ بات کر رہے تھی جب تک ایک لڑکا بڑے لڑکوں کے ساتھ نہیں کھیلے گا بڑی کرکٹ اچھی کرکٹ نہیں کھیلے گا تب تک وہ کیسے ڈیویلپ ہوگا یہ دکھر ڈیبیو جیسے کہتے ہیں یعنی کہ پہلا میچ تو وہ کہاں کھیلے گا پاکستان سے ہی کھیلے گا یا پہلے جا کے وہ اغوانستان سے کھیل دے دس میچ پھر آکے پاکستان سے کھیل ایسے تو نہیں ہوگا تو پہلی دفعہ تو پاکستان سے کھیلے گا آپ نے ایک تو خدا کے واسطے ایک سٹینڈرڈ بنا دیں فٹنس کے لیے اگر ایک لڑک سب کو یو یو ٹیسٹ ہے اس کا اتنا ہونا چاہیے اتنا چاہیے اماد وسیم بغیر فٹنس کے وہ کھیلتے رہتے ہیں پھر آپ آ جائیں کہ یہ لیبارٹری نہیں ہے یہ ان کے الفاظ ہیں لوگ کہتے ہیں جی آپ نے اس کو پکڑ لیا مجھے ٹویٹر پر لوگوں نے بھی پکڑا آج مجھے ایک صاحب نے بولا ہے کہ یہ پاکستان ٹیم ہے لیبارٹری نہیں ہے بسکلی سمجھتے نہیں ہیں لوگ کہ ایک پلئر ڈیویلپ کس طرح ہوتا ہے مجھے یہ بتاؤ جو صاحب یہ آپ سے پوچھ رہے تھے جو مجھے لکھتے ہیں میں تو خیر جواب بھی نہیں دیتا میں پھر بھی کرٹسی میں ضرور جواب دیتا ہوں میرا فرض ہے انہوں نے مزبا کو کیا کہا چیئرمن نے کی پی ایس ایل کو کیوں کھلا رہے ہیں تاکہ ان کو تھوڑا سا ایکسپیرینس مل جائے کوچنگ پھر یہ لیبارٹری ہو گئی نا پھر اب نسبہ کے لئے تو ہو گئی ویسے دیکھا جائے تو پاکستان ٹیم لیبارٹری ہے دوسری ٹیموں کے لئے دوسری ٹیم کی پلئر بناتے ہیں نا ہم سر لگا کے لوگ آئے میں میری تو ابھی میزر نہیں ہٹ رہی ہے عابد علی کی پیر میں دیکھ رہا ہوں کیا پچاس کر گیا وہ لڑکا اور دو ماشاءاللہ ہمارا وہ لڑکا جو فخر زمان جس کو کہہ رہے ہیں کہ ہم بنا کے فارم میں لائیں گے دونوں کی بیٹنگ میں زمین اور آسمان کا فرق نظر آ رہا ہے تفیق درمیزی کتنی بڑی زیادتی ہے کہ عابد علی جیسا ایک لڑکا آپ کے پاس موجود ہے وہ تین چار سالوں سے لگتار فرس کلاس کے فارم کر رہا ہے اس کو آپ نے ایک میچ کھلایا ڈیبیو کریا اور شلیہ خلاف اس نے آتے ہی سنچری لگا دی اس کے بعد آپ نے اس کو کھلایا یا آپ اس کے ساتھ کھیلتے رہے آپ نے اس کو جگل کرنا شروع کر دیا دوسرے پلیئرز کے ساتھ وہ پھر کھلاتے ہیں پھر وہ آپ کو پچاس سن لگا کے دیتا ہے نظر نہیں آتے یہ پلیئر لوگ کو دیکھیں یہ چیز تو کافی عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان کرکٹ بورٹ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو وہ جو ایکسپیرمنٹ جو کرتے ہیں اپنے جن کو جو پرسنل لائکنگ اور ڈس لائکنگ والی جو بات ہے وہ تو ہے یہاں پر تو یہ کئی پلیئر ایسے ہیں جیسے عابد علی کی اگر ہم بات کریں اس سے پہلے ماضی میں بھی بہت سے کھلاڑی ایسے تھے جن کے ساتھ بڑی زیادتی کی گئی ہے اور وہ ان کا وہ جو ایک بہترین پیریٹ تھا وہ ضائع کیا گیا ہے وہ تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ چیز جس طرح سے سیلنگا کی ٹیم آئی ہے اور یہ کچھ پلیئروں کو ظاہر چانس ملے گا ایک انٹرنیشنل ظاہر یہ سینیریو ہے اور وہ پلیئر جس طرح سے پرفارم کریں گے وہ آگے بھی وہ ڈیولپ کریں گے لیکن وہ چیز نظر نہیں آئی ہے وہ لگ ایسا رہا ہے کہ وہ بلکل ویسے ہی سیٹ اپ ہے وہی طریقہ کار ہے وہی تمام لوگ ہیں جس طرح سے جو پرفارمس کر رہے ہیں لڑکے جس طرح سے پرفارمس کی جا رہی تھی اور اس کے بعد ان کو چانس نہیں مل رہا ہے تو وہ چیزیں کنٹینیو چل رہی ہیں جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بہت کچھ کرنا پڑے گا پاکستان کرکٹ بورڈ کو جو کہ نہیں کر پا رہے ہیں جتنی بھی لوگ پاکستان کرکٹ بورڈ کو چلا رہے ہیں جس بھی کپاسٹی پاکستان کرکٹ بورڈ معاملات کو دیکھ رہا ہے جیکن بیلنس ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کہ کون سیلیکٹ ہو رہا ہے کون کھل رہا ہے کون نہیں کھل رہا ہے ہر چیز چھوڑ نہیں دینی کسی ایک شخص پر ورنہ مسئلے مسائل نظر آتے رہیں گے آپ کو even then early days ابھی بہت کچھ آگے ہونا باقی ہے آلیا عبدالی کی ہم بات کرتے ہیں آپ دونوں کا بھی میں point of view جاننا چاہوں گا عبدالی سے مطالق again کیا ٹالنٹ ہے وہ دکھا رہا ہے آپ نے آپ کو کھیل کر ثابت کر رہا ہے کتنی عجیب بات ہے کہ ہم نے اور شیلی کے خلاف اس کو دیکھ کر بھی یہ نہیں سمجھا کہ وہ کتنا special ہے وہ special ہے لیکن special لوگوں کی قدر کرنے والے نہیں ہیں نا کیونکہ آپ یہ دیکھئے نا کہ جو ایک ٹیم میں آگئے ہیں پی ایسل کی بیس پہ ٹھیک ہے چھوڑے مجھے آج ذرا کھل کے بات کر لینے تھے کیجئے کیجئے میں تو یہ ہمارے خاص طور پر جو پی ایسل والے نوجوان جو آئے ہیں ان کی آپ پریس کانفرنس پہ بارڈی لینگوش دیکھئے ہیں کوئی عجیب و غریب سے لوگ بیٹھے ہیں جن کو علف کا نام بے نہیں پتا اور وہ ان کا ایٹیچوڈ بڑا عجیب سا ہے وہ لگتا نہیں ہے کہ وہ ایک لرننگ پروسس میں ہے وہ ایک ایسے نوجوان ہے جن کو ابھی ثابت کرنا ہے جن کی اپنی پرفارمنس جو ہے وہ ڈے بائی ڈے ڈاؤن فال کی طرف جا رہی ہے آپ بجائے اس کے ایک ایمپروو کریں آپ پیچھے آ رہے ہیں ٹھیک ہے اور ایکٹ آپ ایسے کر رہے ہیں کہ جیسے آپ نے دنیا فتح کر لیا پاکستان کے لیے یہ ایمپورٹنٹ ہے چاہے اس کی شکل اچھی ہے یا نہیں اچھی چاہے چارے کو کپڑے پہننے آتا ہے نہیں چاہے اچھا ہیئر کٹ ہے یا نہیں چاہے گلاسوں لگا کے تصویریں بنا سکتا ہے یا نہیں ٹھیک ہے یہ میں آپ کو بلکل صاف اور سیدھی بات بتا رہی ورنہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ اماد وسیم کیسے کھیل رہے ہیں شادا آپ کی پرفورمنس آج میں نے صبح بھی سٹیٹس بتایا تھے مارچ سکٹی سکس کی ایوریج کے ساتھ کھیل رہے ہیں شادا آپ 42 کی ایوریج کے ساتھ کھیل رہے ہیں ٹھیک ہے بالنگ کی نا ہم لوگ سمجھے کہ بیٹنگ میں کی بات کر رہی ہوں بالنگ کی بات کر رہی ہوں ٹھیک ہے بالنگ کی بات کر رہی ہوں تو جو کہ بہت بری ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں پرفورمانس تو یہ اکس پورٹ کون کر رہا ہے یہ ایک نظام جو ہے وہ اس چیز کو سپورٹ کر رہا ہے دیکھیں لوگ جو ہوتا ہے نا دانش وہ بہت معصوم ہیں لوگوں کو ہمیں لوگوں کے اوپر نہیں جانا چاہیے کرکٹ بورٹ کو لوگوں پر نہیں جانا چاہیے میں کہتا ہوں کرکٹ بورٹ کو میڈیا پر بھی نہیں جانا چاہیے لیکن تھرلی پروفیشنل لوگ جو کہ مطلب امانداری سے سیلیکشن کر سکیں آپ ایسے لوگوں کو لے کے آئیں اور ان کو بتائیں کہ یہ پاکستان ٹیم کے لئے کیونکہ عبدالی پاکستان ٹیم کے لئے لکھی بریک مل گیا عبدالی کو اس ویوری سپیکنگ اور عبدالی کو ایک فل ٹوس بال ملی حسر رنگا کی جنہوں نے پچھلے مچ پہ بھی اچھی بولنگ کا مزایرہ کیا تھا پوری طرح سے کنیک نے کر پایا عبدالی اور کچھ ڈاپ ہو گے اسی ناری ٹال ہاپی ترپن رنس پہ کھیل رہے ہیں پچاس نم بنا کر آؤٹ نہیں ہونا ہے بکوز یہی روایت رہی ہے پاکستان میں سکندر بخت عبدالی کو آپ کس فورمات کے لئے پاکستان کی ٹیم میں دیکھتے ہیں دیکھو جس طرح وہ یہ کھیل رہا ہے آپ کے سامنے ہے دو ایک پلیئر وہ کھیل رہا ہے جس کو آپ اتنا سپورٹ کر رہے ہیں اتنا سپورٹ کر رہے ہیں آپ کہتے ہیں کہ یہ ایک دفعہ چلے گا تو دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے گی وہ کب چلے گا مجھے نہیں پتا روٹیشن تو کرتے نہیں پتا نہیں کیا چکر ہے ان کا مجھے تو سمجھ بھی نہیں آتا اور یہی لے کر وہ آپس آگئے ہیں آج دو تبدیلیاں پاکستان ٹیم میں کی گئی بہت مجبوری کی تحت کی گئی امام الحق انجرڈ ہو گئے اس ویے سے وہ ٹیم میں شامل نہیں ہوئے عبدالی کو موقع ملا اس وقت وہ پروف کر رہے ہیں اپنے آپ کو نواز آج ٹیم میں شامل ہوئے شاید نہیں کھیلتے اماد کی رپورٹ آئی کہ ان کی نی میں کچھ پرابلم ہے اس ویے سے وہ آج نہیں کھیل رہے تو یہ دو تبدیلیاں پاکستان ٹیم میں کی گئی ورنہ شاید یہ بھی نہیں کی جاتی بہت نواز نے بھی ایک وکٹ حاصل کی اور عبدالی اس وقت ہمیں کچھ نہ کچھ کر کے دکھا رہے ہیں بیسکلی پوائنٹ یہ ہے توفیق درمیزی کہ ہمیں انہی گیارہ لڑکوں کی طرف نہیں دیکھنا ہم نئے لڑکوں کو موقع دیں گے تو ہمیں ڈلیور کر کے دیں گے یہ ہمارا قصور ہے کہ ہم ان کو موقع نہیں دیتے دیکھیں دو پلئیر جن کی بات کر رہے ہیں آپ خاص طور پر فخر زمان کی اور شاداب کی بات جو کی ہے شاداب دیکھیں جس طرح سے وہ بالنگ کرتے ہیں کیونکہ میں خود لیکس پینر رہا ہوں تو مجھے مجھ سے بہتر کوئی نہیں سمجھتا ہوگا کہ ایک تو ان کا گرپ جو ہے جس طرح سے وہ گین کو گین کو فسا کر اور جو گرپ ہے ان کا وہ ایسا نہیں ہے کہ جو کہ بالکل صحیح جگہ پر ڈلیور کر سکے ان کے لئے پرابلم رہتی آپ دیکھتے ہیں کہ شارٹ پچھ ڈلیوری کر جاتے ہیں وہ دوسرے یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوتا جو رائٹ آم لیکس پینر ہوتا ہے اس کے پاس ورائیٹی بہت ہوتی ہے اس میں کیونکہ رسٹ کو رول کر کے جو وہ گین کرتا ہے تو اس کے پاس ورائیٹی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ یا تو وہ اوپر سے بھی چھوڑ سکتا ہے وہ آگے سے بھی کر سکتا ہے وہ تھوڑا سا بہار سے بھی نکال سکتا ہے یہ کالیٹی اس میں ہے پھر وہ گوگلی اور پھر ٹاپ سپین اور وہ تمام چیزیں ہیں یعنی قادر جس طریقے سے بالنگ کرتے تھے قادر کو ہم نے بڑا ووچ کیا ہوا تھا ان میں وہ چھے گیدے مختلف کرتے تھے یہ جس طرح سے گیدے کرتے ہیں سوری میں انٹرپ کر رہا ہوں آپ اس کو ایک پکل رائٹ آم لیکس پینر سمجھتے ہیں میں نہیں سمجھتا بلکل وہی میں بات کر رہا ہوں میں قادر کی بات ملا نہیں رہا ہوں اس لئے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایک کرکٹر یہ بات بتا رہے ہیں اور یہ بات کرکٹ بورٹ تک پہنچنی چاہیے کہ انہوں نے جو ہیڈ کوچ رکھے ہیں کرکٹ بورٹ آپ سمجھتے ہیں کسی کی باتیں سنتا ہے ہاں سنتا ہے جن کی سننی ہوتی ہے ان کی سنتا ہے اس لئے وہ ضروری ہے کہ ایک کرکٹر یہ بات ایک لیک سپینر یہ بات بتا رہے ہیں تو آپ یہ نوٹ کریں جو بولر ہے لیک سپینر ہے ہم اس کے پر کتنے ڈپینڈنٹ ہیں بلکل یاسر شاہ جو ہے وہ بلکل وائٹ بال میں نہیں ہے ایون ٹیسٹ میں بھی اس طرح کی پر فارمس نہیں دے رہے تو آپ کو ایک لائن دے رہے ہیں جی جی میں جو کہنے چاہ رہا تھا کہ وہ جو قادر کرتے تھے جو چھے کی چھے مختلف گیندے کرتے تھے ان میں وہ میں نے میں خود لیک سپینر تھا تو وہ جو اوپر سے جس طرح سے چھوڑتے تھے جو فنگر کو نکالتے تھے اور وہ جو ٹائمنگ ہوتے تھے بیٹسمن کے نکالنے کے کیونکہ رائٹ آم لیک سپینر وہ ہوتا ہے جو کہ جال ڈال کے بیٹسمن کو آؤٹ کرتا ہے اس میں میں نے دیکھا ہے کہ وہ ایک ریدم سے صرف گین کرتا رہتا ہے ایک ہی جگہ پر گین کرتا ہے اور گرپ ان کی جو ہے وہ میری سمجھ میں نہیں آتی جو گرپ لیک سپینر کی ہونی چاہیے جس طرح سے وہ فسا کے گین کرتے ہیں فسا کے گین کرنے میں کیا ہوتا ہے یا تو فلٹوس پڑ جائے گی یا تھوڑے سی شورٹ پڑ جائے گی جب آپ ایک صحیح گرپ کے ساتھ گین کریں گے آپ بہت سے پلیئر ہیں اس وقت بانشکینریہ موجود ہے آپ ان کے پاس جا کے بھی پوچھ سکتے ہیں جب شین وان قادر کے گھر جا کے بہت سے چیزیں معلوم کر سکتا ہے تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ معلوم کریں کہ مجھے کیا ایسا کرنا چاہیے یہ افسوس کی بات ہے کہ پاکستانی ٹیم سپن ڈیپارٹمنٹ میں سٹرگل کرتی آ رہی ہے لیکن سیلیکشن کمیٹی ہو یا بورڈ ہو ہم کوئی پراپر سپن بولنگ کوچ آسائن نہیں کرتے ہم اگر بولنگ کوچ آئے کرتے ہیں کہ کوچ کو اپوائنٹ کرنے سے یہ بہتر ہو جائیں گے نہیں اٹلیس وہ ان کے ساتھ کام تو کرے گا ان کو یہ بتائے گا تو سہی کہ شاداب آپ نے گرپ ایسی نہیں لینی تھوڑی سی ڈیفرنٹ رناسٹن میں کیا کہا تھا کہ پاکستان کی بت نصیبی کسی پر دو ایسے آل راؤنٹر ہیں کسی دنیا کی ٹیم میں نہیں آ سکتے آ inacی Daappans بھی آل راؤنڈر کو آل راؤنڈر تو بین سٹوکز ہے آل راؤنڈر تو جیک کیلز تھا آزر محمود تھا آمد نمی آل راؤنڈر ہے دیکھیں یہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم نے جو سکلین مشتاق کے بجائے اجاز احمد کو جنئر ٹیم کے لئے ہم نے سلیکٹ کیا دیکھیں تو سکلین مشتاق ہمیں ایک آف بریک بھی ہمیں نہیں مل رہا ہے ٹھیک آپ ابھی کہہ رہے ہیں مقصد یہ ہے کہ سیکو کا پوائنٹ بھی امپورٹنٹ ہے اور ہمارا جو ہم بات کر رہے ہیں کہ ایک سپنر کوچ ہونے سے بھی بہت فرق پڑتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک بچہ سیکھنا ہی نہیں چاہتا یا اپنے پر محنت ہی نہیں کرنا چاہتا تو آپ اس کا کیا کر لیں گے نمبر ون نمبر ٹو وہاب ریاض نے جو آج بالنگ کیے ٹھیک ہے اس پہ اتنے بڑے بڑے سوالیاں نشان ہیں ان کی پیس کہاں گئی ہے ان کا وہ ریورس کہاں گیا ہے اور انہوں نے جتنے رنس دیئے ہیں اور انہوں نے نو بال کس سٹیج پہ کیے سیکنڈ لاسٹ اور آلوٹ کا آلوٹ تھا وہاب سے مطالق کا ہمارے پاس گرافکس بھی موجود ہیں ہم نے ڈیٹیل دسکشن کرنا ہے so let's hold that thought ایک بریک لیں گتے ہیں پہلے بتایا کرنا نا کس پہ پہلے بات کرنی ہے کوئی مزنا نہیں بریک سے واپس آئیں گے تو آلوٹ رشید سے آغاز کریں گے اور وہاب کے بارے میں بات کریں گے جنہوں نے دس ہورز میں اکیاسی رنس دیئے ہیں آج ایک وکٹ کے ایوز ہمارے ساتھ رہے گا